سیلٹن کا بقائدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے خبر شامل کریں لاہور بار میں بکلا کا اجراس پولیس کو تین دن میں بکلا کے خلاف درج تمام پرچے خارج کرنے کی محلت دے دی اگر تین روز میں تمام مقدمات خارج نہ ہوئے تو پیر کو روز پھر اجراس ہوگا لاہور بار کے جانب سے یہ کہا گیا مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں شاہین اتیک سے جی شاہین اگاہ کیجئے گا بار کے جو شکی ہیں عمر وقاص ورائشن کے خلاف اسلامپورا پولیس نے مقدمہ درج کیا مقدمہ درج کرنے کے خلاف آج لاہور بار کی طرف سے ہر سال کا اعلان کیا گیا تھا عدالت میں کوئی بھی وقیل پیش نہیں ہوا تھا اور جو سب اہم سے وہی صرف عدالتوں میں لگے تھے آج جو لاہور بار کے صدر ہے رانہ انتظار ان کی طرف سے اجلاب کیا گیا تھا جس میں وہ وقلہ کی کافی قدار میں شرکت کی اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پولیس جو ہے وہ تین لوز کے اندر جو وقلہ کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں ان سب کو وہ واپس لے لے پیر کے روز اجلاس دوبارہ ایوانی ادل میں ہوگا اور اگر اس دوران تک پرچے اگر نہ دیئے گئے تو پھر آئی جی آفیس کا بقاعدہ گراہو جو ہے وہ کیا جائے گا یہ اعلان جو ہے وہ لاہور بار کے صدر رانہ انتظار نے کیا رانہ انتظار نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جو انٹی کریکشن کے مرازمین ہیں وہ کل سے سیشن کونٹ اور دیگر عدالتوں میں جو ہے وہ نہیں داخل ہونے دیے جائیں گے اگر کوئی وہاں پر داخل ہوا تو ان کے خلاف جو ہے وہ کاربائی کی جائے گی اجلاس جو ہے وہ اب پیر تر پلکوی کر دیا گیا ہے جی جی وقلہ کی پولیس پر شدید تنقید کی گئی ہے شاہین اتیک بہت شکریہ آپ کا بادامی باغ سبزی اور فروٹ منڈی کے تاجران آرکیوں پانڈیوں کا مشترک احتجاج سبزی اور فروٹ کے آرکیان کے جانب سے منڈی کی شکھپورا کی حدود میں منتقلی کے خلاف احتجاج کیا گیا مزید کیا تفسیرات ہیں جانتے ہیں شہزاد خان عبدالی سے جی شہزاد خان بتائیے گا سبزی منڈی بادامی باغ میں موجود ہے جہاں کے آرکیان اور یہاں سے کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں اور اس احتجاجی مظاہرے میں بڑی پینات آرکیوں کی بھی شریک ہے اس احتجاجی مظاہرے کی وجوہات کہیں انہی سے جانتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام آج اتنی بڑی تعداد میں احتجاجی مظاہرہ کیوں کیا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جناب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پرسوں آج سے دو دن پہلے ایک میٹنگ بلائی گئی تھی بوٹل میں ہاں میں تو باکٹری کمیٹی کی طرف سے بلائے گیا تھا وہاں پہ روڑا کے نمائدیں بھی موجود تھے دیکھیں ہم یہاں سے میں ایز جنرل سیکٹی پنجاب بات کر رہا ہوں پنجاب آل پنجاب مارکٹو کے تو بات یہ سر کہ یہ لاہور منڈی جو ہے سبزی اور فروٹ منڈی دونوں منڈیاں جانی چاہئے لیکن ہمارے جو ہم آتے ہیں اگری کلچر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہمارے ساتھ پہلے میٹنگ ہونی چاہیی تھی ہمارے اگری کلچر کے ان کے ساتھ میٹنگ ہونی چاہیی تھی تو ایک جگہ دو تین لوکیشنیں ہمیں بتاتے کہ یہ ہے جو ہم اپنے ساتھیوں سے مشاورت کے بعد بتاتے بھی یہ بہتر ہے پھر ہمیں یہاں پہ جو تکلیفیں ہیں ہم وہ ان کو اپنی تکلیف بتاتے کہ مربانی کر کے وہاں یہ تکلیفیں روا کی ہی جائے بجائے اس کے کہ بھئی آپ دیکھیں جب کوئی گھر بناتے ہیں تو پانچ مرلے کی بجائے جا کے دس مرلے کا بنائیں گے نا یہاں پہ ہمارے سبزی منڈی میں سات مرلے کی دکان ہے فروٹ منڈی میں چھ مرلے کی دکان ہے وہاں میں بتا رہے ہیں پانچ مرلے کی دکان ہے وہاں بھی کچھ ہے ہی نہیں تو بات تو یہ پہلے سیکٹر تیار کریں ہمارے ساتھ اگری کلچر ڈپارٹمنٹ جو ہے جانے کو تیار ہیں اور یہ آئندہ آنے والے سو سال کے لیے پلین کر کے جائیں جی ٹھیک ہے شہزاد خان عبدالی بہت شکریہ آپ کا بھاری جرمانے کے باوجود مطادت شہری ہیلمٹ کے استعمال سے گرے زہیں ہیلمٹ استعمال نہ کرنے پر پکڑے جانے والے شہریوں کے عجیب و غریب بہانے سامنے آئے میں نے چار ہزار لگا کر بال سیدھے کروائے ہیلمٹ سے بال خراب ہوں گے موٹر سائیکل سوار کے جانب سے یہ بات کہی گئی مزید کیا کہنا تھا جانتے ہیں توقیر اکرم سے جی توقیر بتائیے گا آج بلکل ہیلمٹ پہننے پر پپندی جو ہے وہ لاکو ہے اور اسی حوالے سے ٹریفک بارٹن جو ہیں وہ جب شہریوں کو پکڑتے ہیں کہ ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا اور وہ روڈ پر سفر کر رہے ہیں اور اس میں جو ہے وہ شہریوں کے عجیب و غریب بہانے جو ہیں وہ سننے کو آتے ہیں اب اسی طرح یہاں پر بھی کچھ لوگ ہیں جن کو پکڑا ہوا ہے اور ان سے کہتے ہیں اچھے جی کیا حال ہے ٹھیک ہو ہلمٹ کیوں نہیں پہنا بس گھر سے نکلے ہیں جا رہے ہیں مارکیٹ تک واپس مارکیٹ کیا کرنے جا رہے ہیں چیزیں لینے ہیں گھر کیا ہلمٹ کیوں نہیں پہنا پہن لیتے ہیں ہمارے ہیں نہیں وجہ تو ہوگی کوئی وجہ نہیں کوئی وجہ نہیں ہے کوئی وجہ کے بغیر ہی ہلمٹ نہیں پہنا اچھے نورملی طور پر کیا کیا بہانے سننے کو ملتے ہیں آپ کو کوئی کہتا ہے جی میرے مجھے چکر آتے ہیں کوئی کہتا ہے جی میں پہن تا ہوں تو مجھے بائیک چلانی نہیں آتی یہ بھی کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں کیا حال ہے ٹھیک تھا کو ہلمٹ کیوں نہیں پہنا سار جی ہلمٹ منی ٹوٹ جاندہ ہے روز روز کئی دفعہ میں لے 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 منڈی جائیتا ہے ہلمٹ کیوں نہیں پہنا میں پھیری کرتا ہوں نہیں پھیری تو کرتے ہو لیکن ہلمٹ کیوں نہیں پہنا ہلمٹ رکھنے کی ہلمٹ یہ جی بائیک میں کہا اتنا بڑا سٹینڈ رکھ لیا ہلمٹ رکھنے کی وہاں پہ کھلونے میں گیرہ رکھتے ہیں نہیں تو ہلمٹ جان سے زیادہ ہلمٹ جب ہوگا تو جان بچے گی جی یہ آپ نے حال سنے ہیں یہاں پر لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں اور کوئی کہتے ہیں کہ میں پھیری کرتا ہوں اس لئے ہلمٹ رکھنے کی جگہ نہیں ہے جبکہ اتنا بڑا سیٹ اپ بائیک کے اوپر ہی لگایا ہویا اور جو بہت زیادہ خطرناک ہے چلتے ہوئے بھی لگ سکتے ہیں آپ پہنیں گے آپ ہی بچیں گے اس میں نہ تو ہمارا فائدہ نہ ہی ٹریفک وارڈنٹ کا فائدہ اور اس کے باوجود بھی جو ہیں وہ یہاں پر آنے والے لوگوں کو جو ہیں وہ دیگر مسائل کا سامنا اور عجیب ہوگری پہانے توکیر بہت شکریہ آپ لیسکو نے بجلی کے بلوں کی آدائگی کی مقررہ تاریخ میں توسیق کر دی پرنٹنگ میں تاخی کی وجہ سے لاکھوں سارفین کو بلز محصول نہیں ہوئے تھے لیسکو نے سارفین کے بلوں کی مقررہ تاریخ میں دو روز کی توسیقی تھی اس حوالے سے مزید کا تفصیلات ہیں جانتے ہیں شاہد سپرا سے جی شاہد سپرا اپڈیٹ کی جگہ جی بالکل یہ لاہور الیکٹس سپلائے کمپنی کی جانب سے سارفین کو ریلیف دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے چونکہ کمپنی میں جو بجلی کے بلز ہیں ان کی پرنٹنگ میں تاخیر ہو رہی تھی اور اس تاخیر کی وجہ سے براہ راست سارفین کے جو بلز ہیں وہ ان کے گروں میں ڈلیور نہیں ہو رہے تھے اور کچھ ایسے سارفین تھے جن کی بلوں کی ادائی کی مقررہ طریق تین اور چار اکتوبر مختص کی گئی تھی لیکن ان کو یہ بلز نہیں ملے اب لیلیس کو نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دو روزہ جو ہے اس میں توسیق کی جا رہی ہے اور توسیق کے بعد جو سارفین ہیں جن کی مقررہ طریق تین تھی وہ جبکہ جہاں سارفین کی تھی وہ سارف طریق تک اپنے بلوں کی ادائی کی کر سکیں گے آن لائن بھی ڈیٹا کو پیڑ کیا جا رہا ہے اور بعض جو سارفین ہیں ان کو دفاتر بھی آنے کے ادائی کی گئی ہے کہ اپنے مقررہ طریق میں دو روز کی توسیق لے کر جرمانے کی ادائی کی کو بغیر اپنے بلوں سامر کروا سکتے ہیں جی ٹھیک ہے شاہد سپرا بہت شکریہ آپ کا سیلز ٹیکس میں چوری کو روکنے کے پیش نظر جدیترین تقنیق اور آئی ٹی کا استعمال سیلز ٹیکس کی جامعہ معلومات اکٹھی کرنے کے لیے پی آرے نے کام شروع کر دیا پنجاب ریوینو آتھارٹی کی جانب سے کاروباری یونٹس میں ویڈیو ویجیلنس شروع کر دی گئی جبکہ ٹیکس کے دائرہ میں شامل تمام کاروباری یونٹس میں مونیٹرنگ کے لیے کیمرہ نصب ہوں گے اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں کلیم اختر سے جی کلیم آجے بلکل سیلز ٹیکس میں چوری روکنے کے پیشے نظر پنجاب ریوینو آتھارٹی کی جانب سے آئی ٹی فلیلڈ کا استعمال کرتے ہو بقاعدہ طور پر جتنے بھی ریسٹورنٹ ہیں وہاں پر ویڈیو ویجیلنس شروع کر دی گئی ہے اور کتنے مراحل میں یہ جو منصوبہ شروع کیا گیا ہے کمپلیٹ کیا جائے گا اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں میرے ساتھ پنجاب ریوینو آتھارٹی کی میمبر میڈم آتیا مجھود ہیں اچھا میڈم مجھے بتائیے گا کتنے مرلہ ہیں اس کے کمپلیٹ کرنے کے لیے اور جو کیمرے نصب کیا جا رہے ہیں براہ راست منیٹرنگ کرنے کے لیے اس کا مقصد کیا ہے دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ پنجاب کے اکسٹ پرسنٹ سے زیادہ ریوینیو جو ہے اون سورس ریوینیو پنجاب ریوینیو آتھارٹی کرتی ہے اور ہمارے بہت ہی کم ورک فورس ہے چونکہ ہم آئی ٹی کا اور جو دیگر مارڈن ٹیکنکس ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں اس وجہ سے ہماری کلیکشن زیادہ ہوتی ہے اور یہ دن بر دن بڑھتی جا رہی ہے اور یہ جو ویڈیو ویجلنس ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اس میں ہوا یہ ہے کہ ہم نے ابھی فیز وان پہ کچھ یونٹس ہیں جہاں پہ ہم نے ویڈیو ویجلنس سٹارٹ کی ہے کیمراز وہاں پہ نصب کر دی ہیں اس ویڈیو ویجلنس کی وجہ سے جو ہے ان کی ایکٹوال سیلس جو اوکیپنسی ہے اس کے علاوہ نمبر آف کلائنٹس ہے وہ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس کی بیسس پہ ان کی لیابیلیٹی جو ہے وہ کیلکلیٹ کی جائے گی اور جو پہلے مرحلے میں ہم بڑے ریسٹرانٹس کو دیکھیں گے پھر بعد میں ہم چھوٹے ریسٹرانٹس اور دوسرے جو بزنس پرائمیسز ہیں وہاں پہ بھی ہم نصب کر گئے میڈیو کے کہنا تھا کہ تین چار مرحلے کے اندر اس منصوبہ بندی کو کمپلیٹ کیا جائے گا پہلے مرحلے میں جو بڑے یونٹس ہیں جو ریسٹرانٹس ہیں وہاں پر کیمرہ نصب کیا جائیں گے اور بقاعدہ طور پر پنجاب ریوی نوٹورٹی کی جانب سے برائے راست منیسٹرنگ کی جائے گی تاکہ جو چوری ہو رہی ہے وہ بھی روکی جا سکے اور دیکھا جائے کہ جو ٹیکس ہے وہ صحیح طریقے سے بہائے گئے جی ٹھیک ہے کلیم بہت شکریہ آپ کا پنجاب پولیس کے افسران اور اہلکاروں کے بیرونے ملک زیرے تعلیم بچوں کے لیے اچھے خبر پنجاب پولیس ویلفیر فرنڈز ریگولیشنز دو ہزار بائیس کے ذابطوں میں ترامیم کر دی گئیں مراسلے میں رکھا گیا سبائی ویلفیر بورڈ اور پولیس ایگزیکٹی بورڈ کی میٹنگ میں متفقہ طور پر ترامیم کی گئی ہیں اس ترامیم کے متعلق جانے گے علی ساہی سے جی علی ساہی بتائیے گا پنجاب پولیس کے افسران اور اہلکاروں سے بچوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ بیرونے ملک جو ہے وہ وضائف پر اپنی تعلیم کو جاری رکھیں گے اسی حوالے کے جو رولز ہیں اس میں ترامیم کر دی گئی ہیں اور اس میں ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے جو آئی جی کے سردرائی میں ساتھ اعلیٰ فرانکار ملک میں لے جو ان تمام کیسز کو دیکھے گئی اور اس کی اپروول دے گئی جو ترامیم کی گئی ہیں اس کے مطابق شہدہ اور کانسٹیبل جو بچے ہیں وہ بیرونے ملک باخلہ لیتے ہیں اور ان کو بھی اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے وضائف دیے جائیں گے اور اس کے ساتھ بچوں کے لیے جو بیرونے ملک زیادہ سے زیادہ دو سال تک اس کا علرشپ دی جائے گی وضائف اور اس سے مخصوص سال کی فی پولیسی کے لیے مختص رکم کے عوض پیش کیے جائیں گے آئی جی پنجاب کی جانب سے جو ترامیمی روح ہیں وہ پنجاب بھر میں سرکلیٹ کر دیے گئے جی جی ٹھیک ہے علی ساہی بہت شکریہ آپ کا ایم فیل اور پی ایس ٹی میں داخلوں کے لیے ٹیسٹ ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے ٹیسٹ کے لیے شیڈیول جاری کر دیا ہائر ایڈوکیشن ٹیسٹ انتیس اکتوبر کو مناقض ہوں گے جبکہ ٹیسٹ کے لیے درخواستیں سترہ اکتوبر تک جمع کروائی جا سکتی ہیں ٹیسٹ کی فیز دو ہزار روپے مقرر کی گئی ہے ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ کہا گیا جبکہ ایم فیل اور پی ایس ٹی کے خواہش مند امیدواروں کے لیے ٹیسٹ لازمی قرار دے دیا گیا ہے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں امران یونس سے ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے ایم فیل اور پی ایس ٹی میں داخلوں کے لیے ہیڈ ٹیسٹ کے لیے شدود جاری کر دیا ہے ہائر ایڈوکیشن ایپٹیٹیوٹ ٹیسٹ انتیس اکتوبر کو منفض ہوگا ٹیسٹ کے لیے ترخواست سترہ اکتوبر جمع کروائی جا سکتی ہے اور ٹیسٹ کی فیز ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے جانے سے دو ہزار روپے مقرر کی گئی ہے ایس ٹی کے مطابق ایم فیل اور پی ایس ٹی کرنے کے خواہش مند امیدوار ان کے لیے ہائر ایڈ ٹیسٹ دینا اور پاس کرنا لازمی ہے جبکہ دیگر ممالک میں بھی سکولرشپس حاصل کرنے کے لیے ہائر ایڈ ٹیسٹ ضروری قرار دیا گیا ہے جی امران یونس بہت شکریہ آپ کا کینگ ایڈوڈٹ میڈیکل یونیورسٹی میں بریسٹ کینسر سے آگاہی کے لیے سیمپوزیم اور واقع تمام کیا گیا وزیر سے ہے ڈاکٹر جاوید اکرم وائس ٹانسر پروفیسر محمود آیاز نے شرکت کی شعبہ انکالوجی کے سربراہ ڈاکٹر آباس ٹھوکر سمیت طبی ماہری نے بھی شرکت کی اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں سینئر ہیلتھ ریپورٹر زاہی چودھے سے جی زاہی چودھے اپڈیٹ کیجئے گا میڈیکل یونیورسٹی میں آج بریسٹ کینسر سے آگاہی کے لیے سیمپوزیم کا نقاط کیا گیا آگاہی واق کی گئی اور اس میں سبائی وزیرے سے ڈاکٹر جاوید اکرم وائس چانسلر کنگ ایڈوڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمود آیاز وائس چانسلر فاطمہ جناہ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالد مصود گوندل سمیت فیکریٹی ممبران نے شرکت کی اس کے اوپر جو اب روشنی ڈالی مزید کیا کہنا تھا سبائی وزیرے سے ڈاکٹر جاوید اکرم سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ جو آج کا سیمپوزیم ہے اور خاص طور پر جو اکتوبر کا مہینہ ہے اس کو بھی اس حوالے سے جو ہے وہ اگاہی کا مہینہ کہا جاتا ہے بریسٹ کینسر زندگی میں کسی نہ کسی وقت میں تشکیش ہوتی ہے اور یہ ہواتین میں سب سے کومن کینسر ہے اور اگر ہواتین اور آجمیوں کو بھی لیں تو یہ تیسرے سے چوتھے نمبر پہ آتا ہے کینسر پوری رہنمائی کرے گی اور ایک انٹرنیشنل لیول کی یہاں ہم بریسٹ پہ بریسٹ کینسر پہ ایک سٹڈی کرنے جا رہے ہیں رورل اربن ایریا رینڈمائزیشن اس کے بعد اس میں دیکھیں گے کہ اس کی حقیقت میں پریولنس کیا ہے اور ہمارے جو اپنے معاشرہ ہے ہماری سوسائٹی میں کیا کیا رسک فیکٹرز آپریٹ کر رہے ہیں کہ ہم بتائیں گے کہ یہ سٹڈی کہاں تک پہنچی ہے یہ کوئی پانچ سال کی سٹڈی ہوگی لیکن ہم اس کے ہر اکٹوبر میں انٹیرم ریلیز دیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم دنیا کا ڈیٹا یوز کر رہے ہیں پھر دنیا ہمارا ڈیٹا یوز کرے گی اس کے بعد میں دنیا ہمارا ڈیٹا جو اس حوالے سے یوز کرے گی اب اس حوالے سے جو سٹڈی گروپ ہے اس میں وہ ڈیٹا جمع کیا جائے گا تاکہ درستہ داد و شمار سامنے آسکے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ بہتر پلاننگ کی جا سکے اور بہتر حکمت عملی سے اس بیماری سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکے اور اس کی شرعہ جو ہے وہ اس میں کمی لائی جا سکے جی ٹھیک ہے زاہر چودری آپ کا بہت شکریہ احمد عزیز تارڈ میمبر پی این ڈی بورڈ تائنات تاریخ محمود بخاری سیکرٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب تائنات ہوئے آفتاب احمد بیزادہ سیکرٹری پی این ڈی جنوبی پنجاب تائنات کر دیا گیا وجیہہ سمین ای سی ایچ آر لاہور تائنات ہمایو رشید ای سی ہیڈکوارٹرز فیز لابا تائنات ہوئے جبکہ فیز فرید اے سی ریوینیو ڈی جی خان تائنات ہوئے ہیں تائنات کیوں کا حوال جانیں گے کیسر کھوکر سے جی کیسر کھوکر اپڈیٹ کیجئے گا جی بلکل حکومت پنجاب نے تکررواد محادلی افضلوں کے کیے ہیں جس میں احمد عزیز تارڈ جو اوہ سی تھے ان کو میمبر پی این ڈی بورڈ تائنات کیا گیا ہے تارک محمود بخاری گئے ہیں ان کو سیکٹی ہاؤسنگ جنوبی پجاب تائنات کیا گیا ہے اور آفتاب عزیزہ دا جو اس وقت اوہ سی تھے ان کو بھی سیکٹی پی این ڈی جنوبی پجاب تائنات کیا گیا ہے اور وجیہ سمرین جو ہیں ان کو اے سی اے چار لہور تائنات کیا گیا ہے اس سوالے سے میکمہ ایسنڈیڈیڈی جنوٹکشن جاری کر دیا ہے اور ان افضلان کو فوری طور پر آج یہی جو ہے نئی تائناتی کے مطابق اپنے ہوتے کا چار سمالنے کا حکم دیا ہے جی جی ٹھیک ہے کیسے سرکھو کر بہت شکریہ آپ کا کمیشنر لاہور محمد علی رندہوہ کے انڈی اسلامیہ ہائی سکول اچھرا کا اچانک دورہ کمیشنر لاہور نے آئی ٹی لیب فیزکس لیب میت کلاس اور سٹافرم کا دورہ کیا کمیشنر لاہور نے ایک طلبہ کے ساتھ مل کر وائلڈ ٹیچرز ڈے کے مناسبت سے اساتذہ کے لیے تعریفی کلمات کہے طلبہ نے تعلیہ بجائیں کمیشنر لاہور نے طلبہ سے سی پروگرامنگ ویلاسٹی ایکسلیریشن کے متعلق سوالات کیے اور ان کی حوصلہ افضائی کی جی آپ کو بتا رہی ہیں کمیشنر لاہور نے آئی ٹی لیب فیزکس لیب میت کلاس اور سٹافرم کا دورہ کیا ہے کمیشنر لاہور نے طلبہ کے ساتھ مل کر وائلڈ ٹیچرز ڈے کے مناسبت سے اساتذہ کے لیے تعریفی کلمات کہے اور طلبہ نے تعلیہ بجائیں کمیشنر لاہور نے طلبہ سے سی پروگرامنگ ویلاسٹی ایکسلیریشن کے متعلق سوالات کیے اور ان کی حوصلہ افضائی کی دوسرے جانب سی ای او سی بی ڈی پنجاب امران آمین کا گھوڑا چوک پروجیکٹ سائٹ کا دورہ سی او سی بی ڈی پنجاب امران آمین نے سی او سی بی ڈی پنجاب رگیڈیا ریٹائر منصور جنجوہ کے ہمرا گھوڑا چوک پروجیکٹ سائٹ کا دورہ کیا سی سی او سی بی ڈی پنجاب امران آمین نے منصوبے کی پیش رفت کا جہزہ لیا سی او سی بی ڈی پنجاب امران آمین منصوبے کو وقت سے پہلے مکمل کرنے کی ہدایہ دیا اس حوالے سے مزید کا تفصیلات ہیں جانتے ہیں دورے نیاب سے جی دورے نیاب اپڈیٹ کی جاگا جی پنجاب سی بی ڈی پنجاب سی بی ڈی پنجاب امران آمین نے نمسی اکام اور اپنے اوپریسل کے ساتھ گھڑا چاوک پلائیوور جو سائٹ ہے اس کا دورہ کیا اور اس حوالے سے سامیراتی کام کا جای جاندیا مصبوب کے پرشکر بی موکے میں موجود ہے جنرل بی ڈی پیلی سنگی دیتے ہوئے بتایا کہ پیلنگ کا کام پیسی جاری ہے جب اپنی کنسپیکشن پلائن براندیا گیا ہے ڈیورشنز رہے ہیں وہ مکمل سبوب چل رہی ہیں اس حوالے سے سیو سی بی ڈی نے کہا کہ وزرعالہ مجاب اسے نقل کی قائل ڈینک کے مطابق اس پروجیکٹ کو ہنٹر پٹی کمپلیٹ کیا جائے اور وقت کی پربندی انتہائی ضروری عملوں سے خاطر رکھی جائے جو ٹائم لائن حکومت مجاب کی جانے سے دی گئی ہے اس کو فالو کرنے کے حوالے سے بین پر حضر سانی لکھی گئی اس حوالے سے سیو سی بی ڈی نے کہا کہ کام تامیراتی کو ہے وہ تیزی سا جاری ہے دکرات جاری ہے اور راتوں کو بھی کام کرنے کے عمل کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ یہ پروجیکٹ نے کہا کہ حکومت مجاب کے جائے جائے وقت سے مطابق کمپلیٹ کیا جی ٹھیک ہے دورے نیا بہت شکریہ آپ کا ڈی آئی جی آپریشن سید علی ناصلزوی فیرد میں اممد حرک سید علی ناصلزوی کا خدمت مرکز لیبرٹی مارکٹ اور اقبال ٹاؤن کا دورہ متعلقہ افسران کی ڈی آئی جی آپریشنس کو بریفنگ ڈی آئی جی آپریشنس نے خدمت مرکز کی ورکنگ کا جائزہ لیا سید علی ناصلزوی کی خدمت مرکز آئے شہریوں سے ملاقات کی اور سہولیات بارے دریافت کیا شہریوں کا خدمت مرکز میں دی جانے والی سہولیات پر اظہار اتمنہ اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیلوقت اتنا ہی